پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے بڑے پیغمبر انبیاء کے سردار اللہ کے اتنے محبوب آخر یتیم پیدا ہی کیوں کیا باپ سر پہ ہوتا ماں ہوتی پورے ماں باپ کی اعتماد کے ساتھ زندگی ان کی پروش ہوتی بڑے ہوتے پھر خدا کی دعوت دیتے بھائی اس میں زیادہ ڈگنیٹی نظر آ رہی بجائے اس کے آپ کو یتیم پیدا کیا کچھ عرصے کے بعد ماں بھی چلی گئے بلکب بے سہارہ دنیا کے اندر تو آخر یتیم پیدا کرنے میں راز کیا ہے یہ سوال سمجھا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ انبیاء کے سردار اور یہ امی امی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں سوائے خدا کے ہر پیغمبر کا استاد ہے دنیا میں کسی کا کسی استاد سے انہیں علم حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی یہ ایسا پیغمبر دنیا میں لانا چاہتے تھے کہ امی ہونا اس کا کمال ہوگا امی ہونا کمال ہوگا کہ وہ کسی کا شاگرد نہیں ہے دنیا میں وہ ہے تو برائرہ اللہ کا شاگرد ہے اگر باپ سر پہ ہوتا ماں بھی سر پہ ہوتی ماں باپ کی آغوش میں پروش پاتے تو جب یہ اللہ کا ایسا کلام پیش کرتے جو کلام آج تک دنیا نے نہیں سنا تھا تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت بڑی اچھی ہے اببہ کتنے فاضل ہیں لہٰذا بیٹے نے باپ سے سیکھ کے پیش کر دیا آپ پر تومت رہتی جبکہ اللہ نہیں چاہتے تھے یہ تومت آئے اللہ تبارک بتایا ایسے حال میں لانا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہسے گی یا ربا سے سیکھ کیا ہے امہ بھی ان کی بڑی تیچر ہے پڑی لکھی ہیں فلاں چاہتے نے سکھا دیا نہیں بلکہ ایسی حالت میں آئے لوگ کہیں یا یتیم ہیں پھر ماں بھی سر پہ نہیں ہیں اور پھر بھی ایسا کلام پیش کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں خدا کا کلام ہے وہ تو ماننے والا مان جائے کہ واقعی خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے ورنہ ان کا تو کوئی استادی نہیں ہے انہوں تو کسی سے پڑھے نہیں ہیں کسی سکول سے فارغ نہیں ہیں کسی یورسی ڈگری نہیں ہیں پھر بھی اتنے امی ہو کر کہ کسی سے نہ پڑھ کی بھی ایسا کلام پیش کر رہے ہیں یقینی اللہ ہی کا کلام ہے جو پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر اس لئے آپ کو اس حالت میں پیش کیا گیا اور پھر علم کے ساتھ پر عملی زندگی آپ کے آدابی زندگی زندگی کے رہن سین آپ کی نشیست و برخواست کیا ہے اخلاق و کردار کیا ہے گفتار و رفتار کیا ہے اخلاق کیا ہے بیویوں کے ساتھ رہن سین کیسا ہے دوستوں سے کیسا ہے پوری زندگی کی معاشرت کے جو آداب اگر ماں آپ زندہ ہوتے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے باپ کا بیٹا ہے باپ نے اچھی تربیت کی ہے تو اببہ کی طرف منصوب ہوتا ربہ کی طرف منصوب نہ ہوتا اللہ کو یہ گوارہ نہیں تھا اس لئے جب نبی نے آ کر ایسے اخلاق کے حسنا دنیا میں پیش کر تو خود خلق عظیم پر قائم ہو گئے خلق عظیم اور خلق عظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاق پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ اخلاق اس شخص کے طرز عمل سے زندگی سیکھتا ہے یہ خلق عظیم آپ کو عطا کیا تو ایک خلق حسن ہوتا اس سے نیچے کا درجہ ہے خلق حمیدہ ہوتا اس سے نیچے کا درجہ ہے لیکن خلق عظیم اے پیغمبر آپ تو خلق عظیم پر قائم ہیں اس کا مطلب یہ آپ سراپہ اخلاق ہیں خود اخلاق اپنے آدھاب اور اپنی نوک پلک اگر سیدھی کرنا چاہتا تو آپ کو دیکھ کر سیدھی کرتا ہے اللہ تو یہ اخلاق کہاں سے ملے فرمایا کہ وہ کوئی یہ نہ کیسے کہ یار اببہ سے سیکھا فلاں استاد نے سکھا ہے فلاں مواجد نہیں پتہ چاہتے ہیں یار یہ واقعی رب کائنات نے ان کو آدھاب سکھا ہے کہ بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے پینا کیسے ہے کھانا کیسے ہے سونا کیسے ہے چلنا کیسے ہیں زندگی رفتار و گرتار ایک ایک سنت کا جو عمل ہے یہ جو نبی پیش کر رہا ہے یہ اللہ نے ان کو سکھایا تو آپ کی جو نبوت بلکل اس کی صداقت کامل ہو جائے کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے اندر اگر امت انسان نے شک و شبہ کر لیا تو ان کو منزل نہیں ملے گی اس لئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یتیم حالت میں پیدا کر کے سارے کمالات آپ پر ختم کر دیئے تاکہ پتہ چلے ہی سارے کمال دینے والا خدا آئے اس لئے